نواز شریف وزیراعظم بنے تو مقصد اپنے مخالفین سے بدلہ لینا ہوگا سانحہ مانڈل ٹاؤن کی ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے معاشرے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں ملک کے مصبت شخص کو پوری دنیا کے آگے اجاگر کریں گے ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے اور ملک کی خدمت کرنی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو مسلم لیگ نون نے لاہور کے تمام صوبائی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیں گے پی پی اکسو اٹھاون سے شہباز شریف پی پی اکسو انچاس سے مریم نواز کو ٹکٹ جاری پی پی اکسو اٹالیس سے میاں مجتبہ شجاو رحمان پی پی اکسو تر اپن سے خواجہ سلمان رفیق میدان میں اتریں گے پی پی اکسو بہتر سے رانہ مشہود اور پی پی اکسو چوہتر سے بلال یاسین امیدوار ہوں گے پی پی اکسو اکسٹھ سے عمر سوہل زیابت پی پی اکسو تہتر سے میاں مرگوب ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نون لیگ کی ٹکٹو کی تقسیم کا عمل لہور کے چار اہم ہلکوں سے امیدوار فائنل این ایک سو انی سے مریم نواز این ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ مل گیا شیخ روحیل اسگر این ایک سو اکیس صدار آیاز صادق کو این ایک سو بیس سے ٹکٹ جاری سوہل شوکت بٹ پی پی اکسو اکاون سے الیکشن لڑیں گے پی پی اکسو اکتر سے مہر اشتیاق احمد کو پارٹی ٹکٹ جاری پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے ٹکٹیں جاری کر دی این اے اکسو ستائیس سے بلاول بھٹو امیدوار ہوں گے این اے اکسو سترہ سے آصف آشمی اکسو اٹھارہ سے شاہد عباس کو ٹکٹ مل گیا پی پی اکسو پینتالی سے رانہ فقیر حسین پی پی اکسو چھالی سے عمر صدیق امیدوار ہوں گے امیدواروں کے لیے دوہرہ میار کاف لیگ کا نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ سے انکار چودری شجاعت حسین کی زیرہ صدارت اچلاس میں فیصلہ نون لیگ نے ہمارے مقابلے میں اپنے امیدواروں کو زیادہ ٹکٹ دیئے صرف اپنی ذات کی حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ قبول نہیں ترجمان مسلم لیگ کاف سالک حسین کا کہنا ہے کہ اپنے امیدواروں کو دوہرے میار کی نظر نہیں ہونے دیں گے ٹکٹو کی تقسیم کے بعد جلسوں کا مرحلہ نواز شریف انتخابی موہم کا آگاز آئندہ بچ سے کریں گے نواز شریف اپنا پہلا انتخابی جلسہ سترہ جنوری کو ٹوبا ٹیک سنگ میں کریں گے نواز شریف ملک بھر میں ساٹھ سزائی جلسوں سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون نے لہور میں آئی پی بی کے ساتھ تین حلقوں میں سیٹ ایڈجسمنٹ کر لی مسلم لیگ نون نے اینے ایک سو سترہ علیم خان کے لیے خالی چھوڑ دیا مسلم لیگ نون نے اینے ایک سو اٹھائیس اور چوہدری کے لیے خالی چھوڑ دیا مسلم لیگ نون نے پی پی ایک سو انچاس بھی علیم خان کے لیے خالی چھوڑ دیا نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج شہری اشتیاق چوہدری نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی نواز شریف تاہیات ناہل ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے سپریم کورٹ کا تاہیات ناہلی کا فیصلہ کاغذات منظور کرنے کے بعد آیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نواز شریف کیس پر نہیں ہوتا عدالت کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے درخواست میں موقع عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز الیکشن کمیشن کی جانب سے کل انتخابی نشانات اللوٹ کیے جائیں گے امیدواروں کی حتمی لسٹ بھی کل عویزہ ہوگی سیاسی جماعتیں اور ارزاد امیدوار چھے فروری تک انتخابی موہم چلا سکتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبتین خان الیکشن لڑنے سے دسپردار ہو گئے ذرائع کے مطابق سبتین خان کا ٹکٹ نہ ملنے پر الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی حلقہ پی پی اٹھاسی سے امیدوار تھے سموک بن گئی روگ لہور علودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر موجود مجموع ائرکوالٹی انڈکس دو سو پچاس سے تجاوز کر گیا گل بگ میں ایک یو آئی پانسو پچاس مال روڈ پانسو دس جوہر ٹاؤن میں چار سو نوے ریکارڈ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا طبی ماہرین کی شہریوں کو ماست استعمال کرنے کے ہدایات آئندہ ہفتے سردی کی شدت بڑھنے کا امکان کم از کم درجہ حرارت دو ڈگری تک جانے گا اور آئندہ ہفتے کے دوران بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں شہریوں کو صبح دس سے شام چھے بجے تک سفر کرنے کے ہدایات سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہائی کوٹ کا ہوٹلوں اور پلاوزوں کی چھتوں پر پودے لگانے کا حکم میکمہ محولیات اور پی اے چیک کو مل کر لائے عمل تیہ کرنے کے ہدایت کیا کام اومر ڈرائیورز پر مقدمہ درج ہو رہے ہیں جسٹس شاہد کریم کا ایس پی ٹیفک سے استفسار پہلے مقدمہ درج کر رہے تھے اب نہیں ایس پی ٹیفک کا جواب اب جرمانہ بڑھا دے مقدمہ درج کرنا زیادتی ہے جسٹس شاہد کریم کے ریمارک سائی کوٹ نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کا پی آئی سی اور میو ہسپتال کا دورہ پی آئی سی میں استفائی کے ناکس انتظامات پر اظہار ناراضگی ایم ایس کنٹریکٹر محکمہ دامیراتوں مواصلات کے حکام کو طلب کر لیا میو ہسپتال میں مریضوں اور تمادداروں کی سہولیات کے لیے سائن بورڈز لگانے کی ہدایات تمام ضروری کام جلد جلد میاد کے ساتھ مکمل کرنے کا بھی حکم چھے ماہ میں کسٹمز انٹیلیجنس کی سمگلرز کے خلاف ریکارڈ کاروائیاں ڈیریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس ہاری سنساری کے مطابق تین ارب اسی کروڑ روپے کی سمگل شدہ اشیا ڈیوٹی اور ٹیکس چوری پکڑی گئی چھہ سو چھتیس ملین روپے کا ایریانی پٹرول پکڑا گیا گزشتہ سال کی نسبت پندرہ فیصد زیادہ سمگل شدہ اشیا پکڑی یہ کاروائیاں پچھلے سالوں سے تو زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ہم میں کم اس کا مطمئن نہیں ہوں اگلے چھے مہینوں میں اگلے تین مہینوں میں ہم نے مزید کاروائیاں کرنی ہے ہمارا انٹیلیجنس سسٹم کافی فعال ہے اور ہم انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ لاہور ریجن میں سمگلنگ کے جو جگہیں ہیں ان کو ہم ہارڈ ڈالیں اور ان میں جو بھی سمگلنگ کے آئٹمز ہیں ان کو پکڑ لیں نگرا حکومت نے بھی کنال روڈ منصوبے کو مسترد کر دیا پنجاب میں سابق تین حکومتوں نے کنال روڈ منصوبے کو مسترد کیا تھا محسن نکوی کی زیر صدارت اشلاس میں کنال روڈ منصوبے کو مسترد کیا گیا لڈی اے نے ہر بند پورا سے جلو تک تین پروٹیکٹیڈ یوٹن کا ایجنڈا پیش کیا اب کوئی نہیں چلے گا بہانہ لائسنس ہر صورت ہوگا بنوانا ڈائیونگ لائسنس کے حصور میں مزید آسانیہ کضافی سٹیڈیم میں آر ڈائیونگ ٹیسٹنگ اینڈ لائسنسنگ سینڈرز قائم ڈائیونگ سینڈرز 24 گھنٹے شہریوں کی سہولت کے لیے فعال ہے سینڈ پولیس کے زیرے تربیت ڈی ایس پیز کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات آئی جی پنجاب نے زیرے تربیت افسران سے ٹویننگ فیلد تجربات بارے دریافت کیا برائلر سستہ ہو کر بھی میڈل کلاس کی پہنچ سے باہر مرگی کا گوش سات روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو پچانوے روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام بھی پانچ روپے کم ہو گئے زندہ برائلر ہونسل تین سو پچانوے پر چونڈیٹ چار سو دس روپے کلو مقرر گزشہ روز برائلر گوش بائیس روپے مہنگا کر کے آس سات روپے کی کمی کی گئی انڈے مزید دو روپے مہنگے فی درجن قیمت تین سو چھانوے روپے ہو گئی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھنے سے متوسط طبقہ پریشان لیسن اور ادرک ساس سو ساٹھ پیاز دو سو ساٹھ سرب سمیچ اکسو اسی تیماتر اکسو ساٹھ روپے کلو تک فیروک کرے لیے چار سو پچاس مٹر تین سو اروی دو سو پچاس شملا مرچ دو سو تیس روپے فی کلو تک فیروک کیلہ درجہ اول دو سو درجہ دوم اکسو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب انار بدانہ نو سو پچاس انگور سات سو پچاس سیپ چار سو روپے فی کلو تک فیروک ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر پچھتر پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اسی روپے چھتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیاسی روپے پچاس پیسے میں فیروک